بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹونالچ کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اسلام علیکم محترم ناظرین اللہ کے حکم سے تین سو برسگار میں سونے والے اصحابے کا ہف کون تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بہت خراب اور نہایت ابتر ہو گیا لوگ بدپرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بدپرستی پر مجبور کرنے لگے خصوصاً ان کا بادشاہ دکیانوس وہ اس قدر ظالم تھا کہ جو آدمی بدپرستی سے انکار کرتا اس کو قتل کر ڈالتا تھا اصحابے کاہف افسوس کے شرافات تھے جو بادشاہ کے معزز درباری تھے مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بدپرستی سے انتہائی بیزار تھے دکیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں گار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے وہ لوگ تین سو برس سے زیادہ عرصے تک اسی حالت میں سوتے رہ گئے دکیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ گار کے اندر ہیں تو وہ بہت ناراض ہوا اور فرطو گیز و غزب میں یہ حکم دے دیا کہ گار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاں کہ یہ لوگ اسی حال میں رہ کر مر جائیں اور وہی گار ان لوگوں کی قبر بن جائے مگر دکیانوس نے جس آدمی کے سپورت یہ کام کیا تھا وہ بہت نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا اس نے اصحاب قحف کے نام کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تامبے کے صندوق کے اندر رہ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں محفوظ کروا دی کچھ دنوں کے بعد دکیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں یہاں تاکہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروز تھا وہ تخت نشین ہوا جس نے اٹھ سر سال تک شانو شوقت کے ساتھ حکومت کی اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ برنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے نعوذب اللہ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کی اندر بند ہو کر خدا وندے قدوس ازوجل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاں کہ لوگوں کو برنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک جرواہے نے اپنی بکریوں کو تہرانے کے لیے اسی گار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی حیبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے خوف کے مارے وہاں سے باگ گئے اور اصحاب قحف اللہ کے حکم سے اپنی نین سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور عبادت کر لی جب ان لوگوں کو بوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیہا سے کہا کہ تم بزار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خموشی سے یہ کام معلوم کرو کہ دکیہ نوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا جانتا ہے یملیہا گار سے نکل کر بزار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچہ ہے اور لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں یملیہا یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ الہی یہ کیا ماجرہ ہے اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا آج انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا پھر یملیہا ایک نان بھائی کی دکان پر کھانا لینے گیا اور دکیہ نوس کے زمانے کا روپیہ نکال کر دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا بلکہ کوئی سکر کا دیکھنے والا بھی باقی نہ رہ گیا تھا دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس آدمی کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گاہ شروع کر دی اور کہا بتاؤ خزانہ کہاں ہیں یملیہا نے کہا کوئی خزانہ نہیں یہ ہمارا روپیہ ہے حکام نے کہا ہم کس طرح مال لیں یہ تمہارا روپیہ ہے یہ سکہ تو تین سو برس پرانا ہے اور صدیان گزر گئی ہیں کہ اس سکے کا چلن بند ہو گیا ہے اور تم ابھی جوان ہو لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے یہ سن کر یملیہا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دکیہ نوس بادشاہ کا کیا حال ہے حکام نے کہا آج روح زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے ہاں سینکڑو برس گزر گئے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرستہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں ہمارے ساتھی قریب ہی ایک گار میں موجود ہیں تم لوگ میرے ساتھ چلو میں تم لوگوں کو ان سے ملوا دیتا ہوں چنانچہ حکام اور امائدین نے شہر کثیر تعداد میں اس گار کے پاس پہنچے اصحابے کہف یملیہا کے انتظار میں تھے جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے خیال کر لیا کہ شاید یملیہا گرفتار ہو گیا اور جب گار کے مو پر بہت سارے آدمیوں کا شورو گل دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ گالباً دکیہ نوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لئے آن پہنچے ہیں تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استقفار میں مشغول ہو گئے حکام نے گار پر پہنچ کر تعمے کا صندوق برامد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑی تو اس تختی پر اصحابے کہف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لئے دکیہ نوس بادشاہ کے خوف سے اس گار میں پناہ گزین ہوئے ہیں تو دکیہ نوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو گار میں بند کر دیا ہے ہم یہ حال اس لئے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ گار کھلے تو لوگ اصحابے کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی فوراں ہی بیدروس بادشاہ اپنے عمرہ اور امائیدین شہر کو ساتھ لے کر گار کے پاس پہنچا تو اصحابے کہف نے گار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی سرگزشت بیان کی بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوندے قدوس ازوجل کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ تعالی نے ایسی نشانی ظاہر کر دی ہے جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر آدمی کو یقین ہو گیا اصحابے کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالی تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں پھر اصحابے کہف نے پھر اصحابے کہف نے اسلام علیکم کہا اور گار کے اندر چلے گئے اور سو گئے اسی حالت میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو وفاد دے دی بادشاہ پہ دروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحابے کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا اور اللہ تعالی نے اصحابے کہف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیاد دیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ گار کے مو تک جا سکے اس طرح اصحابے کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالی نے سامان کر دیا پھر بادروس بادشاہ نے گار کے مو پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کرنے کے لیے آیا کریں گے تو یہ تھا اصحابے کہف کا سچا واقعہ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہوگی اللہ پاک آپ سابقا حافظ و نگبان ہو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ٹو نالیس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن باروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں محترم سامائین ہم یہ واقعات اور معلومات اب تک مہچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے کسی جگہ اگر آپ کو شریعت اور حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فوراں ہمیں کومنٹس کے ذریعے اگہ کریں ہمیں کومنٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی داد رسی ہو ناظرین ہمارے چینل کو اس طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں یا سکرین میں دی گئی ویڈیوز میں سے کوئی ایک ویڈیو سیلیکٹ کریں